میرا نام نسا رحمد ہے میں پاکستان نیشنل گول میڈلس ہوں اور ریسنٹلی میرا فائٹ مسکو میں ہوا تھا اور الحمدللہ پاکستان کو ریپریزن کر کے پاکستان کے لئے میڈل لیا پاکستانی عوام نے کسی سپورٹ کے اس فائٹ میں جانے کے لئے اور پہلے آپ کا یہ انٹریو ہوا تھا آپ نے پوچھا کہ ماشاءاللہ آپ جا رہے ہو مسکو میں نے یہی کہا تھا آپ سے کہ میں انشاءاللہ جاؤں گا اور انشاءاللہ میڈل بھی لاؤں گا پاکستان کے لئے تو میرا جب آگے میرا ساتھ کیا ہوگا تو گورنمنٹ کا کوئی سپورٹ مجھے نہیں ملا گورنمنٹ کے وعدے کیے کچھ نمائند ہونے کہ ہم آپ کو جوب دیں گے نوکری دیں گے لیکن ابھی تک میں وہی مزدوری پہ ہوں اب ریسنٹلی میرا دوبائی میں فائٹ اور ابھی میں ایک ہی بندہ سے مجھے سپورٹ کر رہے وہ بھی یو اے ای میں میکنیکل انجینئر ہے اس نے مسکو کے فائٹ میں بھی مجھے سپورٹ کیا اور اس دوبائی کے فائٹ کے بھی کہہ رہے کہ میں سپورٹ کروں گا لیکن ابھی میں اس کو تو یہ بوجھ نہیں ڈال سکتا ہوں اسی طرح ہے فائٹ آتے ہیں بڑے بڑے ٹورنمنٹ ہوتے ہیں بڑے بڑے مطلب بہر ملک انٹرنیشنل فائٹیں ہوتے ہیں جن میں فیسوں کی ضرورت ہوتی ہے نہ ہمیں کوئی حکومتی سرپرستی ہے ہمارے اوپر نہ ہمیں کوئی پرموٹر ہے تو اسی لیے ہم رہ جاتے ہیں ابھی ہمارے اندر ٹرینٹ الحمدللہ زیادہ ہے لیکن کوئی سپورٹ نہیں ہے تو اسی لیے ہم لوگ رہ رہے ہیں جب ہم لوگ رہ رہے ہیں تو ظاہری بات ہے پاکستان کے سپورٹسمن رہ رہے ہیں تو ابھی آج کل جو لوگ ہمیں دیکھیں کہ بھئی اتنے اچھے سپورٹسمنیں اس طرح خواہ رہے ہیں تو وہ لوگ کیا سپورٹس کلیں گے میں یہ نہیں چاہتا ہوں کہ میں آر فائٹ کے لیے ویڈیو بنا ہوا الحمدللہ ہمارے اندر ٹیلنٹ ہے سب سے پہلے تو گورمنٹ کو سوچنا چاہیے کہ ہمارے کو سپورٹ کریں ہمیں کوئی ایسا نوکری دیں تاکہ ہم ہمارا گھر بھی چلتا رہے اور ہم سپورٹس کو بھی توجہ دیں تو صرف یہ فائٹیہ نہیں ہے اولمپک سطح پر انشاءاللہ جائیں گے پہستان کو ریپیزنٹ کر کے پہستان کے لیے میڈل لائیں گے اگر سپورٹ ہو لیکن پھلال تو کوئی سپورٹ نظر نہیں آئی موسیقی